رکشہ منتری راجنات سنگھ یہاں پر ایک پروٹوکال کے تحت فرانس کی رکشہ منتری وہ یہاں پر پہنچنے والی ہیں اور ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی پچھلے سال بھی اگر آپ کو یاد ہو یہ دیکھیں یہ ہے وہ پروٹوکال اور یہ بھارت کے لیے ایک بہت ہسٹارک مومنٹ ہے فرانس اور بھارت کا پرانا ناتا ہے بالا کوٹ میں مراج کا استعمال ہوا تھا وہ بھی فرانس کا ہے اور فرانس کے ساتھ بھارت بہت پہلے سے ٹائپ کیا ہوا ہے میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا فرانس کی ڈیفنس انڈسٹری کے لیے بھی ایک بہت بڑا بوست ہے کیونکہ فرانس کے پاس اس طریقے سے ایکسپینشن کرنے کی طاقت نہیں ہے جو شمتائیں رشیا یا امریکہ کے پاس ہیں وہ لیمیٹڈ ٹائم میں ڈیلیور کرتے ہیں اس کے باب جود بھی انہوں نے بھارت کی بات رکھی اور رفیل کو ٹائم باؤنڈ طریقے سے ڈیلیور کیا پانچ یہاں پر ہیں پانچ وہاں پر ٹریننگ کے لیے ہیں اور چار نومبر میں آنے والے ہیں پورے کے چھتیس کے چھتیس دوہزار اکیس میں بھارت کے پاس ہوں گے اور یہ چھتیس جو ہیں چھتیس کو آپ ملٹیپلائے کر دیں دو سے تو پھر وہ برابر ہو جاتے ہیں ایف سکسٹین کے کیونکہ ایک رفیل دو ایف سکسٹین پر بھاری ہوتا ہے ایک رفیل چار سکھوئی تھرٹی ایم کی آئی پر بھاری ہوتا ہے اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ کل رشیہ نے سکھوئی ایس یو ففٹی سیون دینے سے منع کر دیا چین کو یہ بھی بھارت کی جیت ہے یہ تصویر ہے آپ کے سامنے ہیں یہ اس دیش کی شور اگاتہ ہے یہ دیکھیں آپ اور اب سے کچھ ہی شاڑوں میں انڈکشن سیرمنی شروع ہونے والی ہے بہت جلدی ابیشیک اپاد جائے میرے دوست میرے بھائی ایل ایسی سے موجود ہے آج سیدھے لائیو ابیشیک وہاں پر کیا حل چل ہے تصویریں یہ بھی دکھا رہے ہیں اور آپ کو بھی دکھا رہے ہیں کتنا پسینہ آ رہا ہے چین کو کیونکہ چینگڈو یا جینگڈو جو بھی اس کا نام ہے وہ تو ابھی ٹرائل سٹیجز میں ہے وہ تو ان کی ویکسین کی طرح ہے دیکھیں یہاں پر ایل ایسی پر چین کا پورا جو گراؤنڈ مومنٹ تھا وہ بلوک کر دیا گیا یہ فیکٹ ہے ہم پینگاؤں کے ساؤت کی بات کرتے ہیں وہاں پر مقپری جہاں سے ٹسل ہوا ہے سے لے کے بلیک ٹاپ تھا پورا تیس کلو بیٹر کا علاقہ ہے اس پانگور گیپ ہے کہیں بھی چین کا کوئی بھی مومنٹ نہیں ہو پا رہا اور بارب وائر تک وہاں پر لگا دیئے ہیں ریڈ لائن کھیج دیئے بارب وائر کی اس ریڈ لائن کے آگے چین گھوس نہیں سکتا ہے اب جو دوسری بات آتی وہ آتی ایر ڈامنینس کی ایر ڈامنینس کی جو تھوڑی بہت مانسامبو مانگلام بھرک ویدو جہاں مانگلام پارواتین آتام مانگلا یتنا ہری ہری ہی اوم مہ اوم شاشتائی ساشتینا ہندروں بردہ ساروہا سوشتینا پوکا بشوہ ویدہا سوشتینا ستارکچو عریشت نیمی سوشتینا بریہ سپاتر داداتو اوم پیہا پریتی بھیام پیہا اوک دیسو پیو دیبان تارکچی پیو دہا پیشتی پردیشا سانتو میام اوم بشتار آرات بسی بشتار سرپترے سو بشتار سور جیسی اسی لیے سرمنی کو کہتے ہیں راج دلک یدھ سے پہلے راج دلک سردھرم پراتھنا سوریو دیواتا چندراما دیواتا واشاو دیواتا ردرہ دیواتا دیتیا دیواتا مرتو دیواتا اوم ششانتری 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 باواتو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی على رسول کریم اما بعد شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے مجھے یہ فکر نہیں کہ کون میرا دشمن ہے مجھے یہ فکر نہیں کون میرا دشمن ہے ہمیشہ ظلم کا پنجا مرورتا ہوں میں ہمیشہ ظلم کا پنجا مرورتا ہوں میں بے معجزات دنیا میں اُبھرتی نہیں قوم ہیں بے معجزات دنیا میں اُبھرتی نہیں قوم ہیں جو ضربے کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر نہیں رکھتا اللہ ہم سب کو ہمارے جمع ہونے کو یہاں قبول فرمائے اور ہماری حکومت نے جو یہ طاقت لی ہے اللہ اس کو اسنا طاقتور بنا دے کہ اے اللہ دشمن کی چھکے چھوڑا دے ہمارے جوانوں کے اندر شکی اور طاقت پیدا فرما دے ہمارے سمندر میں چلنے والے جوان ہوا میں چلنے والے جوان اور خوشکی میں چلنے والے جوان اللہ ان کو اتنی طاقت دے دے کہ ان کی نام سے دشمن کے چھکے چھوڑ جائیں اور ہمارے رافیل حکومت نے جو لیا ہے اس کو ایسا بہانہ بنا دے کہ دنیا کی دنیا کی ساری کی ساری طاقتیں مان لیں کہ بھارت کیا چیز ہے بھارت کتنی بڑی طاقت ہے بھارت کے اندر کیا چیز ہے اللہ اس رافیل کو ہمارے لئے مبارک فرما دے ہمارے رکشہ منتری کو طاقت ہمارے پندرہ پردھان منتری جی کو طاقت ایسی عنایت فرما ایسا حوصل عطا فرما کہ پوری دنیا ان کی طاقت کو مانے پوری دنیا ان کی صلاحیت کو مانے میری دعا ہے بھار بھار دعا ہے اللہ ہماری طاقت کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے جوانوں کے اندر ویر عبد الحمیج جیسا حوصلہ اور ان کے ساتھیوں جیسے والا حوصلہ عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين ہم سبھی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ارداز کرنی ہے سبھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں تو داگے ارداز ہماری جیو پنٹ سب تیرا کہو نانک سب تیری بڑی آئی کوئی ناؤں نہ جانے میرا تینے تاپ نیوارن ہارا دوخن تا سکھراس تاکو بگن نکو لاغے جانکی پراباگے ارداز شکو انکار وحی برو جی کی فتے شریف پگوٹی جی شہائیوار شریف پگوٹی جی کی پاتشاہی دسمی پر تھم پگوٹی شمر کے گرنان کلیں تے آئے فرنگت گرو تے مرداز شرام داسیں ہوئی شہائے اردنہر گووین دنوں شمرو شریحر رائے شریحر کرشن جی تے آئیے جی جٹھی ہیں سب دکھ جائے تے ایک بہادر شاہی شمرے کرنو انہیں دیا ویتا ہے سب تھائیں ہوئے شہائے دسمان پاتشاہ ساہیب شری گرو گووین سنگھ ساہیب جی سب تھائیں ہوئے شہائے دسان پاتشاہیاں دی آتمک جو تان تان ساہیب شری گرو گرنٹ ساہیب جی دے پات درشن دیداردہ تے آنطر کے خلصہ ساہی بولو جی واہ گرو واہ گرو نیمانے آدے مان سات گرو نیتانے آدے تان نیوٹیاں دی اوٹ سچے پاتشا واہ گرو آپ سات گروہ نے سیون ونگ پڑے اتے دا تار پاتشاہ کر کے سچے پاتشاہ دیشنو دن رات دگنی چوگنی ترکی بکشش کرنی سچے پاتشاہ دوائیو سے نا دیو چل رہے بہادران دے شیشتے میر دا پریہات رکھنا دیشنو سدہ چڑ دیاں کلا دے اندر رکھنا ہر میدان ہر دیوان فتے ہی فتے بکشش کرنی ساب دا پلا کرنا سیون ونگ نو سدہ چڑ دیاں کلا دیشنو سدہ چڑ دی کلا چڑ رکھنا سی گرمک پی آرے میل جن ملے آپ دا نام چتے آوے نان کنام چڑ دی کلا تیرے پانے شربت دا پلا واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتے بولے سوننے حال ستو شریع کال واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتے we are reading from the holy bible psalm 46 god is our refuge and strength a very present help in trouble therefore we will not fear though the earth be removed and though the mountains be carried in through the mist of the sea یہ دیکھیں آپ ہر دھرم کی پراتھنا یہاں پر ہو رہی ہے اور بڑا خوبصورت رکشہ منتری راج ڈا سن بتاتے جارہے ہیں ایک ایک چیز بیچ بیچ میں پرانس کی رکشہ منتری کو یہ ہے بھارت کی سنسکرتی سردھرم بیچ میں بیچ میں ہر دھرم کی پھوزا یہاں پر ہو رہی ہے یہ اس دیش کی ایک تا اور جو اس دیش کی خوبی ہے وہ اپنے آپ میں درچھاتا یہ دیکھیں آپ رفیل کی انڈکشن سریمنی سے پہلے یہ پوجہ ہو رہی ہے اور اس سے پہلے یہی رفیل دیش کی سرحدوں کا دورہ کر چکا ہے سوشل میڈیا پر بڑا مشہور تھا ایک جملہ کہ رفیل بھارت آنے سے پہلے ذرا چین پر اپنا شکتی پردرشن کر دو اس کی ضرورت نہیں پڑی سوشل میڈیا پہلے سوشل میڈیا پہلے جو آپ کی بھی کچھen پہلے ہمارشن پہلے جو آپ پہلے کی دیش کیا ہے چیز کچھ لنی ڈیش پردر سوشل ہے پہلے جو بیبیل بگیین سوشل محمد جو بہلے جو سوشل سوشل جو ، جو اس سے ہیڈو سوشل جادہ انڈیا میں پراؤسپر اور ایکسل پیس میں پرویل امانگسٹ پیپل اور اسی تک ہمیں لیو میری گلوری لیو میری گلوری لیو میری گلوری ہمیں روزینگی سبیر اور سیویر جیسی کرسٹ آمین ہلیلویہ آمین سپیرے آپ کے سامنے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو پراتلا سبا تھی وہ ختم ہو گئی بلکہ اب یہاں پر آپ کے سامنے جو ہونے والا ہے وہ آپ دیکھیں گے رفیل اور تیجس ایک ساتھ آسمان میں اور دروب ہیلیکاپٹر وہ بھی اور یہ بھارت کی وائیو شکتی کا پردرشن ہوگا فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر